موسیقی پہلی چیز کرنسی ایکشینج کی میں انڈیا سے ڈالر کرو کر کلائی تھی اور یہاں پر میں نے ائرپورٹ میں ڈالر کو ایکشینج کرائیا تو یہاں پر بہت ہی زیادہ برا ریٹ ملا ہے اس کے بعد یہ انڈیا ریسٹرانٹ ملا ہے انڈیا عرب ریسٹرانٹ ریسی چکن انڈیا پیلیس موسیقی موسیقی جہاں سے یہ ٹور سٹارٹ ہوا تھا بیل گریڈ میں موسیقی 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 ملتے چاری ملتے ہیں چاری انگری ملتے جو کئی پر ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں کافی سارے انڈیانز آئے ہیں اور انڈیانز کے لابت باقی بھی کلکھائی کانٹریز کے لوگ ہیں جو کہ یہاں پر آرے ہیں انڈیانز ہونا اچھا لگ رہا ہے یہ ان کا نشترین جا رہی ہوں اب ائرپورٹ روانہ ہونے کا سمیں ہو چکا ہے یہاں سے بارش کافی ہو رہی تی اس لئے میں تھوڑا جلدی ہی نکل گئی حالک یہ بھی نہیں ہو رہی ہے بارش بڑھ جلدی پہنچ جاؤں گیٹ نمبر ہے میرا 7B A7B سارے اتنا زیادہ سنواتا ہے ائرپورٹ پہ کوئی ہے ہی نہیں کچھ بھی بتانے کے لئے اگر کوئی بھی کنفیوزن ہو تو ممشکر دوستوں آج ہی 23 اکٹوبر اور میں ہوں اس وقت بیلگریٹ کے نکولا ٹسلا ائرپورٹ پہ سربیہ کا سفرات سماعت ہو چکا ہے سربیہ میں جیسے کی آتے وقت امیگریشن اور ہرچس بہت ہی سموت ہوا تھا بس ہی نکلتے وقت بھی ترنت وقت بولڈنگ پاس مہی گیا اور بھیڑ تھی نیا پر بولڈنگ پاس مہی گیا ترنت امیگریشن ہو گیا اور بہت ہی سب کچھ ہو گیا تو فلحال میں نکل رہی ہوں کسی اور درش کے لئے اور اس کے لئے پہلے شیلڈ کی فائنل ڈوز کی سیٹفیکٹ سے دیکھے گیا صرف آٹی پی سی آر یا فر لیپی پی سی آر نہیں گوا ہے تو اب فلحال میں کل رہی ہوں کہیں اور اور اس کے پہلے کچھ اور باتیں آپ سے شیئر کرنی تھی پہلی چیز کرنسی ایکچینج کی میں انڈیا سے ڈالر کری کر کے لائی تھی اور یہاں پر میں نے ائرپورٹ میں ڈالر کو ایکچینج کر آیا تو یہاں پر بہت ہی زیادہ برا ریٹ ملا ہے ایسے ریٹ چل رہا ہے ایک ڈالر کا شاید ایک سو ایک سبین دینار ہے تو یہاں پر ملا تھا ایک ڈالر کے بدلے مجھے نبی دینار وہی میں نے باہر سٹی میں یا ازلاتی بورڈ میں کروایا تھا ایکچینج وہاں پر نائنٹی ایٹ دینار ملے تھے یعنی ایک ڈالر پر آٹھ دینار کا ڈفرنس پڑھ رہا تھا تو بہتر یہی رہے گا کہ آپ بس تھوڑے بہت مطلب بھر کے پاسے یہاں پر ایکچینج کر آئیں ہیئرپورٹ پر باقی سٹی میں ہی جا کے کر آئیں تب ہی فائدہ رہے گا دوسری چیز یہاں کے خرچے کے بارے میں کل لوگوں نے مجھ سے سٹرپ کے خرچے کے بارے میں پوچھا شاید وہ لوگ بھی آگے پیان کرنا چاہتی ہیں تو وہ میں ڈیٹیل میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی باقی میرا ابھی تک یہاں تک کا جو سفر ہے لگ بھگ انڈین روپیز میں تیس ہزار روپے خرچ ہوئے ہیں جس میں انڈیا سے سربیا کی فلائٹ بھی انکلوڈڈ ہے تو سب سے پہلا بڑا خرچہ فلائٹ کا میری فلائٹ پڑھی دس ہزار کی انڈیا سے سربیا کی لگناو سے آبودھابی کی ڈائرک فلائٹ تھی ساڑھے چھ ہزار کی ائر انڈیا کی اور آبودھابی سے بلگریڈ کی ساڑھے تین ہزار کی وزیر فلائٹ تھی تو دس ہزار کی میری فلائٹ تھی اس کے علاوہ ہوسٹلز اور ہوتل کا انڈین روپیز میں اگر دیکھیں تو آٹھ سوا آٹھ ہزار وہ پڑا تھا اور ٹیکسی ٹرانسپورٹیشن یہ ساری چیزیں ملا کے سارے نوہ ہزار پڑا باقی فوڈن کا تو یہ کہاں کہاں میں گئی کیسے کیسے یہ ساری چیزیں میں ڈیٹیل میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی سب سے پہلے میں آئی بلگریڈ بلگریڈ ایک دن گھومی اس کے بعد یہاں سے گئی بائنہ باستہ بائنہ باستہ سے اجت سے ہوتے ہوئے زلاتی بور زلاتی بور میں دو دن کا ٹور کیا پھر سے اجت سے کی راستے بلگریڈ آئی واپس اور اب آج بلگریڈ سے واپسی تو یہ ساری آئٹینری جو میری تھی ایک ہفتے کی وہ میں ڈسکرپشن میں ڈیٹیل میں دے دوں گی with all the expenditures اس کے آگے کی ساری چیزیں اگلے ویڈیو میں اگلے ٹرپ پہ فیلحال سمیں ہو چکا ہے بورڈنگ کا نکلتی ہوں موسیقی 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 موسیقی